اور اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان میدان جنگ والی صورتحال اب صورتحال یوں دیکھ لیے آپ یہاں سے تواز نہ کنا شروع کریں کہ امریکہ نے بیس سپٹمبر دو ہزار کو انڈیا کو اپنا اسٹریڈیجک پارٹنر بنا لیا بیس سپٹمبر یعنی تیس سپٹمبر دو ہزار چودہ کو مودی صاحب امریکہ گئے اور انہوں نے اس کو اپنا اتحادی بنا لیا اسٹریڈیجی پارٹنر اسی زمانے میں اس کے فوری بعد ایران کو روس نے بیس ایڈمی ریاکٹر دینے کے اعلان کر دیا پھر اس کے بعد میں پہنچ گئے گیارہ دسمبر کو روس پیوٹن صاحب انڈیا کیا دیا روس نے انڈیا کو بارہ ایڈمی ریاکٹر ٹو ٹو ٹونٹی سکس ٹی کے ہیلیکاپٹر جو بہت زیادہ بڑا فائٹ ہے اور فیلٹ جنریشن جیٹ تیارے دینے کے اعلان کر دیا اور دس سال تک جو ہے خام تیل کی فرامی اعلان کر دیا بارہ کے تو مزے آگئے امریکہ سے بھی روس سے بھی ابھی مزے کا تو سوال یہ نہ کہ ابھی یہ جب بہتا ہے جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ پھر فستہ بھی تو ہے نا کہیں نہ کہیں ابھی یہ نہیں کہا جا ستا کہ ابھی انہوں نے یہ بھی کہا مودی صاحب نے بھی کہا کہ ہماری دوستی بڑی پرانی ہے اور ہم ایک دوسرے کے بڑے ہر مشکل دور میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کہیں اب چھبیس تاریخ کو وہ تشریف لا رہے ہیں چھبیس دسمبر کو اوباما صاحب جی ان کی یوم آزادی کے اندر مہمان خصوصی ہیں یوم جمہوریہ جمہوریہ ہے پاک جو یوم جمہوریہ جمہوریہ جیسے ہمارا تیس مارچ ہے ان کا آیا چھبیس جنوری تو وہ آ رہے ہیں تشریلہ وہاں ان کو کیا دے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ ابھی جو سب سے زیادہ مال ہے وہ تو ایٹمی ریاکٹر ہیں وہ تو آلیڈی انہوں نے بیس لے ان کا انہیں بارہ 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 ایٹمی ریاکٹر بیس تو دے رہے ہیں چیم چینل کو